آزم خان کی ویدان سبا سدستہ سماپت ہونے کے بعد رامپور کی سیٹ رکھ گوشت کر دی گئی ہے جس پر جلد ہوگا اپ چناؤ آمانمی پارٹی لڑے کی چناؤ آپ کو بتا دے چلیں جنپت رامپور میں بریلی گیٹی سیت آمانمی پارٹی کے کاریالے پر آمانمی پارٹی کے پردیش پر وقتہ فیصل خان لالہ نے پریز کانفرنس کی پریز کانفرنس میں فیصل لالہ نے کہا کہ سپا نیتا آزم خان دوارہ بھڑکاؤ بھاشن دینے کے معاملے میں ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے انہیں تین سال کی صدر سنائی تھی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ویدان سبا سچی والے میں آزم خان کی صدر سماپت کرتے ہوئے رامپور سیٹ کو رکھ گوشت کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ جلد رامپور سیٹ پر اپ چناؤ ہوگا جس میں آم آدمی پارٹی چناؤ لڑے گی وہیں آبائی سنتے ہیں آم آدمی پارٹی کے پردیش پیروکتہ فیصل خان لالہ اور کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے آزم خان کو سزا پڑی ہے جس کے بعد رامپور کی ویدان سبا سیٹیس ویدھائی کی سیٹ رکھت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے رامپور کی سیٹ رکھت ہو چکی ہے ویدان سبا سیٹیس امید ہے کہ رامپور میں جلد اپ چناؤ ہوگا جدی اپ چناؤ ہوتا ہے تو آم آدمی پارٹی یہاں پر اپنا پرتیاشی اتارے گی اور مجھے لگتا ہے کہ آم آدمی پارٹی جن مددوں پر چناؤ لڑتی ہے اس بار رامپور میں ان مددوں پر رامپور کی جنتہ ووٹ کرے گی ووٹ کے فیصلے کا سواگت ہے اس فیصلے کے بعد وہ تمام نتہ جو ابشبدوں کا پریوک کرتے ہیں بھڑکاؤ بھاشر دیتے ہیں مہیلاؤں کی پرتی غلط بیانبازی کرتے ہیں ان سب پر مجھے لگتا ہے کہ اب انکش لگے گا اور یہ ایک بہترین نظیر پیش ہوگا پورے ہندوستان کے ان سیاستدانوں کے لیے جو اب تک اپنی بھاشا پر مریادت بات نہیں کرتے ہیں اپنی بھاشا سے دوسروں کو پریشان کرنے کی بات کرتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں ان سب پر انکش لگے گا اپچناو میں بجلی، شکشہ، سواست، پانی، سڑکے، مہیلاؤں کی سرکشہ بیسک مددے جو دلی اور پنجاب کے ہیں وہی مددے یہاں کے بھی ہیں انہی مددوں پر چناؤ لڑنا چاہیے ہر پولٹیکل پاچکے ہیں